عمران خان صاحب تک پہنچی بات کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کا الیکشن آ گیا ہے اور وہ جیت گئے ہیں اور اس کے جواب میں جو کہا گیا عمران خان صاحب نے کیا پیغام بھیجا پہلے ذرا میں آپ کو وہ سنواتا ہوں تاکہ ترطیب سے پہلے عمران خان صاحب کا لینے رد عمل اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے علیمہ خان صاحب ہیں عمران خان صاحب کی بہن انہوں نے یہ گفتگو کی ہے پہلے ذرا وہ سن لیجئے براہ راست اب آپ کو انصاف کہاں سے ملے گا جب آپ کا سپریم کورٹ بھی قبضے میں آپ کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہیں وہ تو سٹولن مینڈٹ والے لوگ ہیں تو چوری شدہ جو ان کا تو وہ تو نمائندے بھی نہیں ہیں لوگوں کے ان سے آپ نے یہ بوٹ کروا لیا ہے اب آپ بتائیں کہ آپ کی آزادی تو مکمل طور پر آج لے لی گئی ہے تو آج آپ شرمپ کی خوشیاں منا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ آزادی کا فیصلہ اور اپنے حقوق کا فیصلہ اب صرف سڑکوں کے اوپر ہوگا آج ان کی جو آخری بات انہوں نے کہی ہے کہ پاکستان کی آزادی کا فیصلہ جو انصاف کا انقلاب ہے وہ سڑکوں پہ ہوگا آپ نے اگر اپنی آزادی لینی ہے اور آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے اوپر تو قبضہ کر لیا گیا انصاف کی آپ کہیں سے امید نہ رکھیں میڈم علی محمد خان صاحب کے بھی خاص عمران خان صاحب سے ملاقات ہیں انہوں نے کہا جی عمران خان بہت خوش تھے پرام کیانے سے انہوں نے کہا کہ اب امریکہ نیوٹرل ہو جائے گا بائیڈن کے جانے سے انہوں نے صرف یہ کہا ہے انہوں نے 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 یہ کہا ہے کہ ہاں بائیڈن کی حکومت میں جو کیا نامتا ہے حسین حکانی باجوا صاحب نے اس کو حائر کیا تھا اور باجوا صاحب کے لیے وہ جاتر ان کو چورن بیچ رہا تھا کہ بران خان آپ کے خلاف ہے یہی سسٹم تھا نا یہ آپ کے خلاف ہے اور تنی روز چلا گیا یہ کون تر رہا تھا یہ آپ کے ہم اپنے لوگ ہم اپنے خلقے ساتھ وہ کر رہے ہیں اپنی گتیاں بچانے کے لیے انہوں نے سارو کسی سے پوچھنا ہے حسین حکانی کو انہوں نے حائر کیا ہوا تھا اور حسین حکانی وہاں جاتر یہ چورن بیچ رہا تھا تو اگر حسین حکانی یہ حرکت کر رہا تھا تو بائیڈن کی حکوم حکومت میں تو آپ کو بھول گیا ڈانلو کون تھا ڈانلو کون تھا ڈانلو اس کی ایڈمنسٹریشن سے انہوں نے ان کو ایک تغام بھیجا اس کی حکومت گرا دو اس نے گرا دی پاکستان کو آپ خود سوچیں کہ ہم ساروں نے مل کر حکومت گرا دی اس کے بعد کون سفر کر رہے ہیں عبران خان کہتے ہیں پاکستان کی عوام نے سفر کیا جہاں پہ چھے فیصد تک آپ کی گروت ہو رہی تھی پاکستان میں آپ اس وقت زیرو کے اوپر بیٹھیں اور اس رستاریت کا آپ نے اگر سامنا کرنا ہے اب تو حالات تو بہت خراب ہیں حالات اس سے خراب ہیں کیونکہ ایکنومیکلی بھی خراب ہیں آپ کی معیشت کا بھی تباہی ہوئی ہے اور اوپر سے ماشاءاللہ آپ کا سپریم گورٹ بھی قبضے میں چلا گیا تو اگر عمران خان اس چیز پر خوش تھے کہ وہ چلے گئے ہیں وہ اس لیے کیونکہ وہ تو پوری مہم چلا رہے تھے عمران خان کے خلاف ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کر دونل ٹرمپ کے حالے سے آپ کیا سمیتی ہیں فرق پڑے گا یا وہ کوئی فائل کھولیں گے جو پاکستان کے حالے سے انہوں نے امریکہ نے جو سازش کی تھی کیونکہ ماتیولا جان صاحب نے اعتوید کی تھی کہ جنہوں نے نکالا تو وہ خود آج پلائیں گے مجھے یہ پاتھ نہیں پتا مجھے تو صرف یہ پتہ ہے کہ ہمیں عربان خان نے بھی یہی کہا تو انہوں نے جب سوال پرچا صاحفیوں نے تو انہوں نے صرف ہس کے یہ کہا تھا کہ دونل ٹرمپ وہ تو چلا گیا نا بائی در گئی کہا تھا تو یہ انہوں نے جو ان کے خلاف مہم چلا کر کام کر رہے تھے ہمارے سے لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ان کی بات کیا آگے 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 اگر اپنے حق مانگنے تو غلامی کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ کسی اور ملک پہ نہ ڈیپینڈ کریں آپ اپنی ازادی خود حاصل کریں بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور ڈونلڈ ڈرمپ کی کافی دوستی ہے تو اس کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ باہر سے کوئی پیرام دے جے کہ عمران خان کو رہا کر دو کیا ہم چوبیس کروڑ لوگ اپنی عزت بھی رکھیں گے اور اپنے لیے خود کھڑے ہوئیں گے عمران خان کہہ رہے ہیں عمران خان کہہ رہے ہیں اپنے حق کے لیے کھڑے ہو کیا آپ کے جو نظام اس وقت جو فستائیت کا شکار ہے جو آپ کا سپریم کورٹ کے ساتھ ہوئے جو انہوں نے دو دن پہلے تماشا کیا ہے کیا آپ کے ساتھ یہ بند ہو جائے گا ہونا جب تک آپ اپنا حق خود نہیں مانگے گے اور جو ڈیل کے حالے سے لوگ کہہ رہے ہیں اس حالے سے خان سب کے کیا کہنا ہے آپ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کون کہہ رہے ہیں ڈیل کے لیے وہ جیل میں بیٹھے ہیں وہ تو کہتے رہیں گے مجھے بتائیں ڈیل میں بیٹھے ہیں سوا سال گزار لیا ہو دو سال انہوں نے جس مشکل سے دن کے اوپر ان کی زندگی پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہو دو دفعہ ایک دفعہ بچ گئے تھے ایک دفعہ بھولیاں لگی تھی اللہ رکھنے والے لیکن یاد رکھیں ایک انسان جو اپنے نظریہ پہ کھڑا ہو اس نے کیا ڈیل کرنی ہے کہ ملک سے مجھے باہر بھیج دو کیا کریں گے آپ مجھے تین چیزیں مران خان نے مانگی ہیں آپ لوگوں سے میں خود پوچھ لیتی ہوں بتائیں اس میں سے کونسی چیز کو خان صاحب چھوڑ دیں اور پھر باہر آ جائیں ایک انہوں نے مانگا تھا سٹولنڈ مینڈیٹ ہمارا لوگوں کا ووٹ جو چوری ہے وہ واپس کرو ٹھیک ہے دوسرا کیا مانگا تھا آپ بتائیں کیا مانگا تھا رول آف لاغ عدویہ کے ساتھ جو رہے ہیں عدویہ کے لیے بولے تھے کہ ان کی ازادی جو کے اور کارکنان کی رہا ہے آپ مجھے بتائیں آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ ان میں سے کونسی چیز چھوڑیں پھر ہم اپنے بھائی کو باہر لیاتے ہیں آپ بتا دیں یہ ہی میں پوچھ کہہ سکتے ہیں آپ بتا دیں جو آپ اپنا حق چھوڑنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے بیٹھیں اگر یہ چھوڑوانا چاہتے ہیں تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے حق کے لیے نہ کرے ہو آپ باہر آ جائیں میڈم آپ کا کلک جو ہے حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں چلائے جس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کے زندگی کو خطرہ ہے اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ خان صاحب کے زندگی کو خطرہ ہے تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو خطرہ اس لیے ہوگا کیونکہ وہ امران خان کو رہا نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کو کہاں لگ رہے ہیں کہ امران خان کو رہا کرتے ہیں یہ رہا کرنے کے لیے اس لیے لوگوں کے بچوں کو اٹھایا جا رہے ہیں اس لیے آپ کا خیال ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے وہ ہو رہے یا قید میں لوگوں کو ڈالا ہو گیا یا دھمکیاں مل رہی ہیں یہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ امران خان کو رہا دے رہے یا امران خان سے ڈیل مانگے یہ تین چیزوں کے لیے ڈیل مانگ رہے ہیں آپ دیکھ لیں آپ عوام کے لیے کھڑے ہیں اگر کوئی نہیں چاہتا کہ ان کے لیے کھڑے ہوں تو پھر آپ امران خان کو بتا دیں خان صاحب نے کہی ہے کہ خان صاحب کب دے رہے ہیں خان صاحب کب لوگوں کو باہر نکال گیا آپ نے بتا دیا ہے لوگوں کو آج کیا کہا ہے مل کا فیصلہ سٹھوں پہ ہوگا خان صاحب کو کیسے ہم تو جب صبح کے گئے گیارہ مجھے گئے تو ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے تو جیت گئے ہیں ایسے لگ رہے ہیں آپ لوگوں سے باتوں سے کہ شاید ہمارا کے پریزیدنٹ جیت گیا ہے ہم یہ ازادی کیسے آئے گی جب تک ہم اپنے حقوں کے لئے کچھ نہیں کھڑے ہو گئے تو یہ جناب آپ نے سنا حلیمہ خان صاحب کا آج ان کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا مقدمہ تھا اور اس مقدمے کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو جب پتا چلا تو انہوں نے باہر آکے یہ گفتگو کی ہے اور بتایا ہے اب ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ حکومت ہمارے جو حکمران ہیں وہ فوجی ہیں یا سیول ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بہت ڈرکتے ہیں امریکہ سے اور اب سب کو دھڑکا لگا ہوا ہے اور اگر امریکہ کا پریشر کیسا ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ایک سنواتا ہوں خاجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارا جب چاہے ونٹیلیٹر اتارتا ہے اور اگر اس کے سربراہ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرم بن جائیں اور وہ پہلے اپنی الیکشن کمبین میں بھی کہتے رہے ہیں اور امران خان صاحب کے حامیوں سے ملتے رہے ہیں پی ٹی آئی کے اوورسیز پاکستانیوں سے ملتے رہے ہیں اور ان کو بتاتے رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ امران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا اور بائیڈن جامعہ نے ہٹوایا سائفر گیا یہ سارے کی چیزیں ہوتی رہی ہیں اور اب ان کو یہ بھی پتا ہے ان کو ازبر کروایا گیا ہے کہ فوجی حکمرانوں نے امران خان صاحب کا تختہ الٹا ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے یہ ساری باتیں موجود ہیں تو ذرا سنیے کہ خج آسیف صاحب کیا کہتے ہیں ان درونی معاملات کو مد نظر رکھ کے یا اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے کسی ملک کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے مقصد کوئی اور ہے اور اس کے لیے جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے امریکہ جو ہے اگر جو ہے وہ چاہے تو اس وقت پاکستان کے لیے اتنی معاشی جو ہے دفکلٹیز کرسکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم جو ہے جو ہمارا آئل بل جو ہے ادا کرنے کے لیے ہمارا پر پیسے نہ رہے ہیں اور لڑی جو ہماشی معاشی حالات جو ہے ہمارے انتہائی مفدوش ہیں یہ سارے وینٹی لیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں امریکہ چاہے تو یہ سارے کہ سارے جو ہمیں جو اس وقت ٹرپس لگی ہوئے ہیں جو وینٹی لیٹر لگے ہوئے ہیں سارے جو سارے آف ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ پریشر ہے اب ایک اور پریشر میں سنواتا ہوں جی کیونکہ میں فیلال گورنمنٹ سائٹ کی بتا رہا ہوں کہ انہیں کافی پریشانی ہے اور جو ٹرمپ کو گنڈا کہتے رہے انتشاری کہتے رہے فسادی کہتے رہے بدماش کہتے رہے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے اور وہ سب جو ہیں آج اس وقت تمام وفاقی بوزراء اور وفاقی بوزراء کے ساتھ ساتھ بڑے رہنما جن میں آپ کے شامل ہے جی مریم صفدر صاحبہ وہی اور بلاول صاحب بھی یہ سب بہت بڑ چڑھ کر کہتے رہے رانہ صاحب جوید لطیف صاحب اب ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور وہ اپنے ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں نون لیگ بہت انڈر پریشر ہے بہت زیادہ انڈر پریشر ہے کہ وہ پریشر اب بڑھے گا اور ہو سکتا ہے وہ پریشر جو ہے وہ لیگ ہونا شروع ہو جائے تو آپ کو جی دکھاتے ہیں اب آپ کو میں ایک اور سنواتا ہوں جو اس وقت ماہرین ایکسپرٹ ہیں جو تفسرہ نگار اور جو انیلسٹ ہیں اور مشاہد حسین سید صاحب آپ کو پتہ ہے نام سنا ہوا آپ نے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے بھی اس پہ ادھارے خیال کیا ہے اور چونکہ صورتحال جو ہے وہ بہت ہی گمبیر تھا والی ہے یہ دیکھیں نہیں مشاہد حسین سید صاحب نے ابھی کیا کہا ہے کچھ دیر پہلے ذرا سنیں اگر سخت کال آتی امران صاحب باہر نکالیں ہم کیا یہاں پہ باکستان کیسے ریاکٹ کرے گا اس کال اگر سخت کال آتی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نئے انتظامیہ صدق ٹرمپ کے اپنی یا اپنے آفس کو کال ہوئی ایک کال ہے کال پھر اس کو آپ کنجائش نہیں ہوتی نو کی جو میرا خیال ہے جو ہمارے سسٹم میں اتنا سکت نہیں ہے کہ ہم رزیسٹ کر سکیں اور وہ کال صرف یہ تر ہی ہوگی وہ کال پھر جائے گی اس کی ایک کپی جائے گی ریاد ایک کپی جائے گی ابو دھابی وہ تو بھی ایک کلیکٹی بیفر ہو جائے گا اور آپ کو پتا تھا کہ وہ جب جنرل مشرف کو کال آئی تھی کال پاول کی بوشکی نہیں آئی تھی کال پاول سیکٹری اف سٹیٹ نے جنرل مشرف کو کال کیا تھا نائن الیون کے بعد تو آپ نے بیس سال پرانی افغان پولسی آپ نے ایسے یوٹن کی اور کال پاول نے اپنے کتاب میں لکھا کہ ایسی چیزیں ہی پاکستان نے مان لی تو ہم امریکہ میں نہیں کر سکتے تھے اور ہم نے مانگی بھی نہیں تھی وہ سارا کچھ تو اب وہ کال امریکن پریزیڈنٹ کی نہیں کوئی بھی جائے گا واپس نہیں آئے گا وہ کال امریکن پریزیڈنٹ کی نہیں تھی بلکہ کال پاول کی تھی اور جب کال آتی ہے تو اس کے بعد پھر پاکستان کے حکمرانوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے جی